شرابی دامات کے ہاتھوں ہوا ساس کا بے رہمانہ طریقے سے ختل شالی بندہ پولیس اسٹریشن ڈیمیٹس کے دائرے اختیار کے تحت سید علی چبترا کے علاقے ہنمان مندر کے قریب رہنے والی ایک ساٹھ سالہ خاتون جن کا نام ویجیہ لکشمی بتایا جارہا ہے ویجیہ لکشمی کو ان کے شرابی دامات نے بے رہمانہ طریقے سے ختل کر دیا فلکنما ایسی پی شیخ جہانگی نے میڈیا کے ذریعے بتایا کہ ویجیہ لکشمی جن کی بیٹی کی شادی بیس سے پچیس سال قبل چندرہ گپتہ سے نفتی اور فلڈو نامی شخص سے ہوئی تھی اس جوڑے کو دو بیٹے بھی ہے ویجیہ لکشمی کا دامات جو کہ کئی ساری بری عادتوں میں ملویس ہو گیا تھا اور وہ کاروبار سے بھی منسلک نہیں تھا اسی خصوص میں اپنی بری عادتوں کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی جو کہ ایک کپڑوں کی دکان میں کام کیا کرتی تھی بیوی سے مستسل پیسوں کے حصول کے لیے مار پیٹ اور حراسانی کیا کر رہا تھا جس کے چلتے جیہ لکشمی کی بیٹی اپنے مائی کے آگئی تھی اسی برہمی کے علم میں پرجاپتی بطاریخ چھے نیویمبر کی دوپہ اپنے سسرال آیا اور اپنی ساس جو کہ مہو خواب تھی ساس پر چاہو سے جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا پرجاپتی کے دونوں لڑکے جو کہ بیچ بچاؤں میں آنے پر ان پر بھی حملہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں پرجاپتی کے دونوں بیٹے بھی شدید طور پر زخمی ہو گئے اطلاع کے ساتھی متعلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ناش کو بغرزے پوسٹ ماتم دوخنہ منتخل کر دیا اور زخمی بچوں کو بھی بغرزے علاج دوخنہ منتخل کر دیا گیا اور مختلف ضعویوں سے مفرور قاتل دامت کی تلاش بھی شروع کر دی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے ریپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ گوڑینی آج یہ پنچمکی ہنمان ٹیمپول کے ایریا شالی بندہ پولیس شیشن ایریا میں یہاں پر رہنے والے چندکانے ویجیہ لکشمی 62 اس کو ان کے دعامات سینہ پتی چندرگوپتہ نے خطل کیا اس کا ریزن ہے ان کا بیٹی جہانتی کا شادی جو اسو یہ چندرگوپتہ سے ایک 22 اس بیک ہوا تھا پہلے انہوں مینکل ریپورٹریٹو کام کرتے تھے بات میں سوشل بیسے اس کو آدھت ہو گئے ان کا بیوی جو اسو کاسمٹک کمپنی میں کام کرتے ہوئے گھر چلا رہے تھے دو مرد بچے لڑکے ہیں 20 years and 19 years وہ بچوں کا پڑھائی ہر چیز بھی انہوں دیکھ لیتے انہوں گھر پہ ہر دن بیوی کے پاس پیسے لے گی جانا ستھانہ اسب چل رہا تھا تو ایسا ہوتے رہے تو پر سو آٹھ دن پہلے انہوں اپنا مائکے کو آئے ان کو چھوڑ گیا ہر بار انہوں ستھان رہے مولکے انہوں اپنے مائکے میں ہے جو وہ ان کے ساس جو اسو بیوی کو سپورٹ کر رہے مولکے انہوں جو اسو آج شام میں تین بجے کے ٹائم پہ سسرال پہ آئے ان کے ساس کو پوچھے میرا بیوی کو بھی جاتے ہیں نہیں بھی جاتے بولکے میہے کام کو گئے تمہارا بیوی آنے کا ہے تو لے کے جاؤ بولکے انہوں بولے وہیں پر موجود ہے تو ان کے دو بیٹوں کو کھانا کھائے پوچھے ابھی نئے کھائے بولے اب وہ گستے میں آکے آلڑی ان کے ساتھ لالے سو چاہو سے ان کو بھوگ دیا انہوں یا لکٹ رب دیو دیو سکے نچے بھوکے دوبار بھوکے وہ بھوگنے سے وہیں مر گئے انہوں اور وہ چاہو لینے میں ان کا بچے چاہو کھیچ لے رہے تھے ان کے نانی کو نانی پر اٹھا کرتے رہے تو لے رہے تھے تو انہوں جو روکنے میں جب یہ لوگاں بچے روکتے رہے تو پی کے تھا آدمی وہ لوگوں سے چاہ کو نے دینے چاہ کے وہ لوگوں سے چاہ کو کھیچ لے نے جا کے دیوار کو لگے اور نچے گر گئے ان کو بھی سرکو مار لگا ان کو ہاسپٹل کو بھیجائے انہوں نے ٹریٹمنٹ چل رہا ہوں اور ان کا بھی اور یہ ڈیڈ باڈی بھی ہاسپٹل کو بھیجائے کلپ پوسٹ مارٹم ہوگا انشاءاللہ اور یہ انویسٹیگیشن جو کشن انسپیکٹر شاہلے بندہ کا ہے حجرباد کے خواتین کے لیے خوش خبری ٹولیچو کی فلای ور کے نیچے شی اینڈ می وومنز جوٹی سنڈر آپ سبھی کے لیے لے آئے ہیں جاپور کے جوتپوری جوتیز کولاپوری سینڈلز آنڈ جوتیز سنجاب کے پرانتے باندری دوپٹا بانگلز اور کشمیری بیکس کے علاوہ کاسمیٹک بھی موجود ہیں تو دیر کس بات کی چلے آئیے شی اینڈ می وومنز جوٹی سنڈر ہمارا پتہ ہے ٹولیچو کی فلای ور کے نیچے ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ڈبل نائن پور نائن سکس ڈبل نائن سکس تری جوٹی بولے تو شی اینڈ می موسیقی